یہ داستانِ رنج و مہن درد و علم میں ڈوبی ہوئی اس سحر کامر سے آئے جو تاریخ کی ہر سحر سے غم انگیز تر تھی کہ جب ظلم نے جہالت کی تلوار سے معصومیت و فضیلت کے سر کو لہولان کر دیا یہ فلم اسپیکرِ عدالت کی خدمت میں خراجِ عقیدت ہے جو اپنی عدالت کے سبب محرابِ عبادت میں شہید کر دیا گیا قُتِلَ فِي محرابِ لِشِدَّتِ عَدْلِ اس ناچیز کوشش میں امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری دس سال کو فلم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے وہ دور جو تاریخِ بشریت کا انتہائی پراشوب دور تھا شروع کی آٹھ خستیں خلیفہِ سوّم کے آخری ایام سے مقصود ہیں جس میں ان کے خلاف مسلمانوں کی وغاوت کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے یہاں ایک طرف تو دربار میں عبو سفیان قابل احبار اور مروان بن حکم جیسوں کی سیاست سے پھیلنے والی بدنوانیوں نیز ولید جیسے والیوں کی ایاشیوں اور معاویت ابن عبی سفیان جیسوں کی ایاریوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف جناب ابو ذر غفاری اماری آسر اور عبداللہ بن مسعود جیسے بزرگ صحابیوں کے مسلسل اعتراض و احتجاج کا اس دوران امام علیہ السلام مدینے میں ہوتے ہوئے بھی گلے میں استخان آنکھوں میں خاشاک کے ساتھ کوشن نشین ساکت و تنہا تھے اس دور کا جائزہ لینے کے بعد ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ کن حادثات کے طوفانوں اور نفاق کے گردابوں کے درمیان امام علیہ السلام نے کشتی اسلام کو کس طرح ساحل نجات سے ہم کنار کیا ہے امام علیہ السلام کی حقانیت اور آپ کی مظلومیت کا رنگ اس وقت اور نکھر کر سامنے آتا ہے کہ جب فتنہ و فساد کے خوگر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے دعوے دار بھی تھے پہلے خلیفہ یا صفیم کے خون کی پیاسے بنے پھر وہی لوگ خلیفہ کی مظلومیت کا ماتم رچا کر ان کے خون کا انتقام لینے والے بن گئے اور اسلامی بیعت کے اصول پر منتخب شدہ خلیفہ یا برحق کے خلاف بیرق بغاوت لیے اٹھ کھڑے ہوئے اس کاوش میں تاریخ اسلام کے ایک اہدافرین دور کو فلم کی صورت میں پیش کرنے کے لیے جہاں تک تاریخی حقائق کے خلاف نہ ہو تخیولی اناثر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور صرف انہی حقائق کو پیش کیا گیا ہے جو فریقین کی متفقہ کتب میں درج ہیں ورنہ تلخشیرین حقیقتوں کا سلسلہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو ہم پیش کرنے سے معذور ہیں مومنین کے قلوب کو مزید متوین کرنے کے لیے اور ہر خاص و عام کے اعتراض کے جواب میں حوالی که طور پر فریقین کی متفقہ کتب کی فہرست ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے تاریخ تبری محمد ابن جریر تبری مروج و زهب علی ابن حسین مسعودی مقاتل و طالبین عبالفرج اسفحانی امام علی ابن عبی طالب عبدالفتاه عبدالمخصود الکامل فتاریخ علی ابن محمد ابن اسیر ناس خودتواریخ عباسخولی سپهر شرح نحجل بلاغه ابن عبل حدید معتزلی نقش آیشه در اسلام مرتزا اسکری صحیح مسلم صحیح بخاری الغدیر امینی الوغایه والحوادث ملبوبی امالی شیخ توسی احتجاجات تبرسی مناغب ابن شهراشوب استلقابه علی ابن محمد ابن اسیر تاریخ الاسلام از سیاسی حسن ابراهیم حسن بهار الانوار مجلسی منتخب و تواریخ خراسانی تاریخ یعقوبی احمد ابن اسحاق یعقوبی تاریخ تمدن اسلامی جورجی زیدان سیره ابن هشام طبقات الكبرا محمد ابن سعد مسند احمد ابن هنبل مستدرک محمد فعاد عبدالباغی اخبار و توال ابو هنیفه دینوری روزت و صفا میرخوند بلخی و معجم البلدان یاغوت هموی موسیقی 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 خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک ایراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی اسی چھاؤنی سے سعد ابن ابی وقعاص کی سرداری میں اسلامی فوج ایران پر حملہ آور ہوں رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا سعد ابن ابی وقعاص امار یاسر ولید ابن اقبا ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی امارت کے ہوتادار ہوئے ولید ابن اقبا خلیفہ سووم کا رضائی بھائی تھا اسی بلگی سے پر بے مہاروٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رون ڈالاتا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے مسجد پوفہ سنتیز حجری کے بعد کا دور what statute موسم شاید کل شاید کو جاید جاید چلا پیٹ جا کتا بن جا کتا بن جا کتا بن جا کتا بن جا اب تم نکال نکال ابنی تم اب سبان نکال کتا بن جا کتا بن جا کتا بن جا نکال بس کر منحوس تو غلط پیدا ہو گیا انسان کے بجائے اگر تو کتہ ہوتا تو چین سے جیتا چل جانور آجا آجا گھوم جا اب بیٹ جا بیٹ جا کیا ہوا کتہ بننا اچھا نہیں لگا جاہل چل انسان بن جا مجھے یقین تا تو ضرور پچتائے گا پاگل چپشیر باردون بڑی تیز تلوار ہے ولید کی مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساہرِ یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی اب کون جیتا اور کون ہارا ولید یا جادوگر موکے بجائے آنکھیں کھولو انسان ہے ہس کے دکھا رو کے دکھا دیکھا اسے ہسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم اب وہ حاکمِ کوفا کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکمِ ولید بجا لاؤں پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساہرِ یہودی کی رحمت سے نوازوں اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا ہیوان تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا ہممم تاکہ ساہر موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مزاق مت اڑا مشرک کوفے میں کتنے امیر ہیں ایک ولید جو ساہر کے عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرک کہتا ہے ساہر ڈرے یا غرور کرے تم ہو جندب توبہ کرو توبہ کرو حاکیم کوفہ پر اعتراض خلیفہ پر اعتراض ہے توبہ نہیں شکر کروں گا توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتقب تو ہوا ہے ولید تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے نہ سہنے مسجد تم جو مسجد کے بیت الخلا میں موتتے ہو تو کیا گناہ کیا موسیقا موسیقی دین کا مزاق لائے جا رہا ہے اور تم ہس رہے ہو اگر نعوذ باللہ صحیح نے مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہسو گے کہاں گئی تمہاری غیرات جہنم کی راہ لی ہے تونے ولید تبا کر سہر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب ظاہر یہودی ہے اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا سہر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید میں تو صحابی رسول تھا لیکن جب دیکھا کہ یہ سہر گدھے کے مو سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا میں خود لرز گیا کیا تُو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان سہر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے بول یہ تفریح ہے یا شر کے دردین دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری موجز موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے اسا و اجدہاتو انسان کی جہالتوں پر خدا کا تنز ہے دل برامت کرو اپنا جس نے جادو کا انکار کیا اس نے اسا موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے کفر مت بک مشرق اسا موسیٰ اور دم عیسیٰ سہر نہ تھا گواہ نبوت تھا اور دو نبیوں کا اجاز تُو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تُو جادو علمِ غیب ہے جو علمِ جادو جان لے وہ اسرارِ خلقت جان کر موجزہ کر سکتا ہے خدا غارت کرے ان مکار ملہدوں کو یہ شاہ سب نے دعوے کے مطابق کافرِ حربی ہو گیا ہے تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں کیا کر لوگے اب اٹھ کے دکھا اٹھ کے دکھا اپنے آپ کو زندہ کر دوسروں کو زندہ کرنے والے کہاں گیا تیرا دعویٰ کہاں ہے کہاں ہے تیرا دمی مسیحہ کہاں ہے آساو آشدہا اٹھا کیوں نہیں مار دوست دیوانے کو اٹھا دو اس کی گردن صحابی رسولِ خدا کو ختل کرے گا ولید خون کا بدلہ خون ہے اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے اے جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار اوہ وحشی انسان تھا انسان خدا کے گھر میں شہر و جادو حرام آدم کشی حلال خانے خدا مکان امن ہے یا نہیں ایوہ الناس اگر قاضیِ کوفان ہے جندب کے اخصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی ابن مسود کو خبر کرو اردان جلدی جلدی کریں حضور جلدی کیجئے ہمان ہز زمان یہ بکر دار علیکم السلام وردان کبھی دو عرب دیکھے ہیں جو مل جل کر رہتے ہو یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے اونٹ کو بیج کر تلوار خریدتے ہیں کیا ہو گیا بھردان جلدی کس بات کی مسجدِ کوفا میں ہنگامہ ہو گیا ہے شیخ یہودی ساہر کا قتل ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے کیوں قتل کیا جندبِ عزدی نے جلدی کیجئے حضور عزدیوں نے تلوار کینچ لیا ہے جندبِ عزدی مم ربنا فرقلین سابر تم نے کیا دیکھا جندہ میں نے دیکھا کہ یہ ساہر اوٹ کی شکل میں آ کر رسی کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے بعد اس گدھے کے مو سے داخل ہوا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا اس نے اس غریب کو پہلے کتہ بنایا اور چاہتا تھا اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے مجھ سے یہ جادو دیکھا نہ گیا مجھولنٹ ٹکنا پڑا اے حنوز تمہارے درمیان کوئی ہے جو جندب کے بیان کی شہادت دے سکے شیخ شہادت عزدی قبیلے سے نہ ہو کیا تم یہ زمانت دوگے کہ پتھر کوڑا کرکٹ اور یہ لوگوں کے جوتے شہادت دینے والوں کے سر پر نہیں پڑیں گے یہ تم اپنی بکواس سے لوگوں کا وقت برباد نہ کرو میں زمانت دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا جو نہ دیکھا وہ ہی کہوں گا آج میں نے دھوبی کا ایک کتہ دیکھا جو نہ گھر کا تھا اور نہ گھاٹ کا قاموش قاسدِ بدخبر شرم نہیں آتی ہے تمہیں افسوس کی بات کہ تمہاری جھولی میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کوفے والوں قبیلِ عزد و رسد کی گواہی نہیں لوں گا میری باتوں کو جس خدا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ تحمل کر سکتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ جندب نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے اس کوفے کے بھرے مجمع میں کیا ابا خطاوی آخِل و بالک شاہد ہیں حکم دینے کے لیے مجھے اور بھی شہود کی ضرورت ہے شیخ خدا شاہد ہے اور ہم سب شاہد ہیں ہم بھی جندب کے قول کی تصدیق کرتے ہیں جندب کیوں ساہر کو قتل کیا رسول خدا سے میں نے سنا کہ ساہر کی سزا دلوار کا ایک وار ہے میں نے بھی ایک ہی وار کیا ہے نہ کم نہ زادم یہ حدیث تو میں نے بھی رسول خدا سے سنی ہے تاہر کو جو تم نے ایک ہی وار میں قتل کیا ہے کوئی حرج نہیں اور نہ اس کے خون کا قصاص ہے لیکن تم نے خدا کے گھر میں خون بہا کر گناہ کیا ہے توبہ کرو اور کفارہ بھی دو شیخ جس حدیث کی تم نے رسول کی طرف نزبت دی ہے کیا خلیفہ بھی تصدیق کریں گے میری صداخت پر شک ہو تو خلیفہ ہی سے معلوم کر لینا ظاہراً خلیفہ کا فتوہ کارسازتر ہوگا خلیفہ کا فتوہ مدینے سے کوفے پہنچنے تک جندب میری خید میں رہے گا دینار وردان اسے خید کر لو خٹان حریج اگر تُو نے مجھے قید نہ کیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں تُو اسی اقبا کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھیکا کرتا تھا چلو بس کرو چلو بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قط کر دیا گیا یہ وحی ولید ابن اقبا ہے جب حکم معلفت قلوب ہم مسلمان ہوا قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو یہ مجھے قید کر رہا ہے تاکہ موقع پا کر قتل کر دے خدا کی قسم اگر تم نے خلیفہ کے فتوے کو بدلنے کی کوشش کی تو ہماری تلواروں سے نہیں بچ سکو گے مدتوں سے قبیلہ اصد کے ازدی قبیلے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اگر ولید نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تم نے کیا کر دیا بندے خدا ہمارے ہوتے ہوئے ولید کوئی غلطی نہیں کر سکتا ولید ہماری عزت سے کھلنا چاہتا ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے دینار تیخازدیوں نے کیسے انگامہ کیا میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس قیدی کو سات دروازوں میں بند کر کے رکھتا اور ہر ایک پہ سات تالے لگاتا تم غلطی کے نگے بانو اردان اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو سات زرہ پہنتا اور ہر زرہ پہ دعا پڑھ کے پہنتا چلو دیو آنے کریں گے مجھے کہہ رہا ہو اور نہیں تو کیا کیا چیز کی کمیسی تجھے چارے کی یا پانی کی مجھے پرواہ نہیں ہے چاہے یوسف ہے یا زندان جہنم سنائے یہی ہے رفعہ حاجت کی ضرورت پڑی تو کیا کروں یہاں بس اتنا پانی ملے گا کہ ہونٹ بھی گولو اور کھانا بھی اتنا کہ تم زندہ رہ سکھو رفعہ حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی چلو رفعہ حاجت کی ضرورت نہیں بارالہہ راضی ہوں تیری رضا پر میری ضربت کو قبول فرما مان لیا کہ جندب پر حکم خصاص نہیں ہے کھلے عام حاکی میں کوفا کو زلیل کرنا کہاں سہی تھا تم خلیفہ کی بیعت میں ہو خدا سے درو شیخ تم جیسے عالم و فاضل خاضی کو خضاوت میں امت کا خیال رکھنا چاہیے جان کے بھی انجان بنتے ہو ولید تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں اصول؟ نبوت اصول دین میں ہے یا فرو میں ہے؟ اصول دین مجھ سے پوچھ رہے ہو ولید رسول خدا نے سلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ جب دیکھا کفار آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو جانتے ہو نا کیا کیا؟ حکم دیا کہ اہدنامے سے انوان نبوت کو حضب کر دیا جائے رسول خدا کا یہ حکم اصول دین میں تھا یا نہیں؟ رسول خدا خود صاحب وحی تھے مقام نبوت پر فائز تھے یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے ولید افسوس ہے کہ تم جیسوں ہی سے مسلمین کو خطرہ لاحق ہے دروس دن سے جب خیسر و کسرہ کی سرزمین پر تفرخہ مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا اس وقت نہ اصل بچے گا نہ فر نہ ہم بچیں گے نہ تم تم خطرے کو تو جانتے ہو ولید لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھنا چاہتے میں جو عمر بل معروف کرتا ہوں تفرخہ پھیلاتا ہوں یا تم مسجد میں تماشا کروا کر تم خلیفہ کے نمائندے ہو لوگ خلیفہ کی جگہ تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری سنتے ہیں تمہاری ذرہ برابر غلطی بھی بہاڑ بنا لی جائے گی لوگ تمہارے کردار میں خلیفہ کو پرکتے ہیں اور تمہارے گناہ و ثواب میں خلیفہ کو شریک قرار دیتے ہیں تم نے ابو جبہر نصرانی کو اپنا ہمدم بنا رکھا ہے مسلمانوں کے بیت المال سے اسے مالا مال کر دیتے ہو کیا تم حرام و حلالِ الہی کو نہیں جانتے مسجد میں یہودی ساہر سے تماشا لگوا کر اسلام کے اقتدار کا مزاہ خلواتے ہو ابو زبید ابو زبید ساہرِ یہودی ابو زبید نصرانی تھا جو مسلمان ہو گیا ساہرِ یہودی کو کیا صرف افواہوں پر سزا دینا تھا سزا سے پہلے اس کا جرم تو دیکھتے چلو قتل حق تھا قبول لیکن سزا کون دیتا مجنونِ حسدی اپنے خبیلے کی تلواروں کے گمن میں دورِ جاہلیت اب کہا رہا جو اپنے خبیلے کی تلواروں کے زور سے حج جاری کرتے پھرے ضرورت تدبیر کی ہے تاثب کی نہیں قدا کرے کہ گفتار اور کردار میں تم ایک رہو ولید رہنے تو میں کوفے کے بیت المال کا خزانچی ہوں بیت المال سے تم نے ایک لاکھ دینار کا قرضہ لیا ہے تاریخِ ادائیگی سے ایک ماہ زیادہ ہو چکا ہے ادائیگی کی محلت بڑا دو آخر کب تک میں جب تک مستطی ہو جاؤں جائز نہیں سمجھتا کیوں تم مستحق نہیں ہو ولید خلیفہ کے حکم کو مان لوگے حکمِ خلیفہ اگر خلیفہ خود لکھے ہیں تو یہ عجیب تنس ہے شیخ خلیفہ کی عظمت کو داغ دار نہ کرو خلیفہ نے تمہیں منصب دیا ہے کوفے کا خزانچی بنایا ہے قضاوت کی کرسی پر مٹھایا ہے کیا بے انصافی نہیں جو ان کے لکھے پر شک کرنے لگو تم خلیفہ کو جھوٹ نہ لکھو مروان میری چغلی نہ کرے پھر خلیفہ جو بھی لکھے میرے ساراںکوں پر ان کا لکھا میرے لئے حکم ہے میں خلیفہ کا امیر ہوں مروان ان کا مشیر ہے کیا خلیفہ نالائے خفرات کو منصب دیں گے ہماری احانت خلیفہ پر اعتراض ہے خلیفہ سے باید سکنی ہے میں خلیفہ سے باید توڑنے کے لئے نہیں آیا ہوں تمہیں تین دن کی محلت دیتا ہوں بے تلمال کے ایک لاکھ دینار واپس لوٹا دوں سمجھے ایک لاکھ دینار کو اونٹ کی مینگنیاں سمجھتا ہے در گئے ولید بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے ابو سبیت محمد کے خاص صحابیوں میں سے ہے جو محمد کی غلامی کرے ان کی جوتیاں تک سنبھالی ہوں وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا محمد کی غلامی کا شرف اگر مجھے بھی ملتا ابن مسعود کی طرح محافظ رسول ہوتا تو دیکھتے میں بھی کتنا غزبناک ہوتا غلام ہونا تو کوئی بڑا مقام نہیں ہوتا ہے ولید یہ بھی تو دیکھو غلام کس کا ہے خرافات پرستی تو ہمیشہ رہی ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جب تمہیں سب کچھ پتا تھا تو ساہر کو مسجد میں کیوں لے گئے اسی مات پہ تو پشتا رہا ہوں موسیقی موسیقی سیادہ پشتانی کی ضرورت نہیں ہے ابو زبیت جب تک پلتی نہ کرو دوست اور دشمن پہچان میں نہیں آتے ساہر کو مسجد میں بلا کر میں نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا ماویہ اگر شام میں خدا ہی کرتا ہے تو اس کی وجہ اس نے اپنے دشمنوں کے موں بند کر رکھے کسی کو مال سے تو کسی کو تلوار سے تمہارے پاس کیا ہے ولی اتنا تو اتنا مال ہے نہ تلوار ہے نہ ہونے کی وجہ سے جو افسوس کرے وہ ہار گیا پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا دیکھنا میں جندب کو نہیں چھوڑوں گا ابو زبیت پر نہ مجھے کوفہ چھوڑنا پڑ جائے گا جندب کا کیا کروگے کل رات اس کے کٹے سر کو شراب پلاؤں گا اس سے مار ڈالوگے یہ راز ہمارے اور وردان کے درمیان رہے گا علید ازدیوں کو کیا جواب دوں گا جندب کو قتل کر دوں گا اور جندب کو بھگا لے جانے کی جرم میں ازدیوں سے جہاد کروں گا دیکھنا میں بھی کوئی مجبور حقی نہیں ہوں نہیں ولید ایسا کام مت کرو خاضی کوفہ تمہیں بدنام کر دے گا ولید اپنے آپ کو رسوہ نہ کرو ولید دھا بری طرح میری پیچھے پڑ گیا ہے مروان اگر اس کی عزل کا حکم نکلوا دے تو شق القمر کیا تم پریشان کیوں ابو سبید ولید بنی ازد بڑے خردماغ لوگ ہیں ان سے ڈرو ولید ساکی تو غزلیں سناتا ہے کچھ غزلیں سناو شاہر موسیقی مراگر نوحان ریبا شدم مجھے خوب است برگن زرش که دختر تاجت پیارن سا بید بکش مکرن جا و سلگن رو باگر این من زمن مقرد شد مراگر دختر دریا عروسی باشد دریا عروسی باشد ہے موسیقی بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا یہ وہی ولید ابن اقبا ہے جو بے حکم معلفت قلوبہ مسلمان ہوا بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا ولید تو اسی اقبا کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھیکا کرتا تھا ولید تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پر نہیں دیکھی اسلام نہیں لائے اس قدر گرے ہو تم لوگ ولید تو قرآن کے روح سے فاسق ہے تم لوگ تو معلفت قلوبہم میں سے ہو پیغمبر نے تمہیں عزت دی مال و مقام دیا غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو تم جیسوں نے ولید ہر کس خدا کو نہیں مانا ہر کس تاکہ کس کتنی عبادت کرو گے کچھ دنیا کا بھی تو خیال کرو بھوک نہیں لگی ہے لگی ہے بالکل لگی ہے لو کھالو جب جندب جیسا صحابی رسول اس خدر گڑ گڑ آئے وائے ہو دینار پر جو دنیا میں خید خانے کا دربان اور اخبا میں اسفل سافلین کا کتنے سجدے غش کر جاؤ گے کھالو پیٹ بھر کے تم ولیدیوں میں سے نہیں لگتے برد مومن شاید بتر جندب مولفت خلوبہن کونسا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر ابو سفیان ان لوگوں کا سردار تھا مال و دولت کا پڑا دل دادا پیغمبر اسلام انہیں مال و دولت دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے تہیں ان کے دل نرم ہو سکیں قدا کی خسم مجھے معلوم ہے جندب ولید بڑا حرام خور ہے جب بھی میں اس کے پاس گیا ہوں اس کے موں سے شراب کی بو آتی ہے مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی شراب پیا کرتا تھا شراب کی بو کو خوب پہچاتا ہوں یہ سب جانتے ہوئے اس کی خدمت کیوں کرتے ہو میں خلیفہ کی بیعت میں ہوں اس کے حاکم کی اطاعت اپنا فرض سمجھتا ہوں عملو خدا اور رسول کی بیعت میں مرد مومن خلیفہ بہت قوم نواز شخص ہے دینار کاش ان کی قوم میں ہر کوئی اچھا ہی ہوتا بدنا میں زمانہ اقبا کے بارے میں بتاؤں یا گرگٹ حکم کے اقبا کے بارے میں مسجد میں بتا دیا تھا اب گرگٹ کے بارے میں بتا گرگٹ وہ لقب ہے جو خلیفہ کے چچازاد بھائی حکم پہ پڑھ گیا تھا حکم مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کا مزاق اڑایا کرتا تھا انہیں مجھ اڑایا کرتا تھا پیغمبر نے اسے بدعا دے دی اس کی چھوٹی ہر وقت ہلا کرتی تھی گرگٹ کی طرح اور اس کا نام گرگٹ پڑھ گیا اور اس کا موہ ہمیشہ کیلئے ٹیڑھ ہو گیا البتہ میں خلیفہ کو ان کے چچازاد بھائی کی وجہ سے سرزنش نہیں کرتا ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا حکم اپنے بالبچوں کے ساتھ پیغمبر کے حکم سے شہر بدر کر دیا گیا خلافت اول اور دوم کے زمانے تک حکم رسول قائم رہا لیکن ان کے بعد حکم رسول پامال ہو گیا اور کچھ درموں دینار لے کر انہیں ماف کر دیا گیا مروان خلیفہ کا حمدم و مشیر بن گیا ان کا رشتدار معاویہ تھاٹسے امیر شام ہو گیا مو بولے بھائی ولید کو کوفہ مل گیا دیکھ رہے ہو دینار مکہ و مدینہ و حجاز کی سزمین میں حبل اللہ تو منات ولید و مروان و ابو صفیان کی شکل میں پھر سے پیدا ہو رہے ہیں دینار چل کھا کھاتا کیوں نہیں تو تو کتے سے بھی بڑھ کر کھاتا ہے اپنے مالک کو کھاتا ہے ابھی میں تجھے بتاتا ہوں کھاتا ہے اپنے مالک کو لے لے دینار مدد نہیں چاہیے دیکھتے نہیں میں خود کافی ہوں داروغہ زندان ہوں کوئی کھات کا اولو نہیں تم معافی مانگتا ہے کہ نہیں نہیں چھوڑوں گا میں تجھے معافی مانگنا پڑے گا تجھے اسے سزا خانے میں لیاو اسی سزا دوں گا کہ ولید کے پیروں پر سجدہ کرے جندب جندب پتا ہے ولید تمہارے ساتھ کیا کرے گا نہیں مالو میں جانتا ہوں جندب ولید بڑا مکار ہے اس کے نزدیک تمہارا جرم کم نہیں اس کے عائش کو تم نے عذا بنا دیا اس کے ساہر کا ختل کیا اور تمہارے خبیلے والوں نے اس پر تلوار کھینجیے اس نے تمہیں خید کیا ہے تاکہ تمہاری گرڈن اڑا دے رازی برزا الہی خدا کی قسم ضربت جو میں نے ماری ہے عمر کس خالصانہ درین ضربت تھی جندب آج تم زندان سے فرار ہو جاؤ تاکہ ولید میری جگہ تمہیں قتل کر دے ہرکیز اگر خون بہن آئی ہے تو بہتر ہے میرا ہی بہے تم میرے خون کی پرواہ مت کرو کام ایسا کروں گا کہ کوئی شک نہ کرے اگر بنی عزت کے دلیروں کو سرنگ کا راستہ معلوم ہو جائے تو رات میں وہ ہم پر دھاوا بولیں گے ہمیں باندھیں گے اور تمہیں چھڑا لے جائیں گے ولید شور مچانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا بھئی زندان باندھ کی کیا غلطی جب اس کے ہاتھ پیر باندھیے جائیں وہ کر ہی کیا سکتا ہے مزا تو تب آئے گا جب تمہارے آدمی وردان کے سامنے تمہیں چھڑا لے جائیں گے نہیں دینار نہیں فتنہ کھڑا ہو جائے گا ولید اسی بہانے سے پوری قوم کا قتل عام کر دے گا اے کہاں ہو جندب تم کہاں ہو تم ولید کو نہیں جانتے تم سے زیادہ میں ولید کو پہچانتا ہوں این اور دشمنی میں ولید سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تمہاری قوم نے اسے للکا رہا ہے اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں مار کر رہے گا تو کیا تمہارے قبیلے والے غاموش رہ جائیں گے فتنہ تو تم نے گھڑا ہی کر دیا ہے اب خدا پر توقع کرو تم اپنے قوم کے سردار ہو تم زندہ رہ جاؤ ہو سکتا ہے تم فتنے کو دبا دو تو علی اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے تھے سالوں کی خاموشی کے بعد تم جیسے مرید پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے او بجزاد تجھے مجھ سے دشمنی ہے مجھے علی کے شیعوں سے دشمنی ہے اس لیے کہ تیرے بچوں کی فوج کل علی کے لشکر کے سورما ہوں گے باردان موسیقی جاگ رہے ہو دینار تندانبان کھلی آنکھ سوتا ہے وردان واہ مو توڑ جواب ہے موسم کافی بدل گیا ہے تم نے بہت اندھیرہ کر رکھا ہے دینار ہمارا پالا تو عواشوں سے پڑتا ہے میرے لیے اندھیرہ ہی اچھا ہے تم آدمی ہو یا چمکادر وردان آدھی رات گئے بستر کے بجائے خیت خانے کا دورہ اپنی امانت لینے آیا ہوں صاحب یہ رسول سے ایسا بڑتا ہو کرنے کے بعد ولید کی نیند حرام ہو گئی ہے جندب کو بلایا ہے تاکہ اس سے معافی تلافی کر لے اکیلے ہو دیکھا نہیں ہے اس جو انہیں تلواریں اٹھائی ہیں اٹھایا کریں جب ولید کا مقصد جان جائیں گے تو تلواریں ڈال دیں گے میں نے سپاہیوں کی بھی تعداد بڑھا دیئے ٹر گئے دینار میں مختاط آدمی ہوں وردان اب تک نقصان بھی نہیں اٹھایا ہے ہوں ڈال دیں گے تو چی حادث ہے آ جاؤ تم لوگ گر گئے ہو تو یہ غلطی نہ کرنا سو رہا ہے اٹھا دو اسے